بہتر آئیل کا مکچر ہے تو اس میں کتنے فیزز ہوں گے ہاں جی بولیں شاہ باز اے کیسے سند ہو گئے پھر ہاں جی کوئی اور بتائے کون سا ٹھیک ہے ایک والا یا دو والا دو فیضل ہوں گے کیوں کہ آپ کے پاس آئیل اوپر والی سرفس پہ آ جائے گا وارٹر نیچے پہ والی سرفس پہ آ جائے گا تو آپ ایک جیکٹلی یہ فی اوپر والی چیز ایک ہموجینائز اور یونی فارم ہے نیچے والی کیا وارٹر ایک ہموجینائزد اور یونی فارم ہیں یعنی کہ آپ کنسلیٹی نہیں ہے یا سی اوپر یا سی آگے نہیں ہے تو جو آپ کے پاس totally homogenائزد اور یونی فارم ہوں تو وہ کیا ہوگا آپ کے پاس ایک الگ فیس concerned ہوگا؟ its doesn't matter کہ وہ here پہ دونوں چیزیں آپ کے پاس لیکن ہے لیکن آپ کے پاس کنسلیٹیuwالی ایک الگ فیس اور اس کا با운�نٹری ہے ھوے ایک الاگ ھوموجینائزد اور یونی فارم ہو نیچے وارٹر جاوالا کوہمجی نائز یونی فارم ہے ٹھیک ہے تو آپ کے بعد دو فیزز ہوں گے اگر وارٹر کے اندر میں آئیس ڈال دیتا ہوں تو پھر کتنے فیزز ہو جائیں گے جی پھر سا رہے گی وارٹر کے اندر آئیس ڈالتا ہوں دو دو فیزز ہوں گے ٹھیک ہوگا جی ایک فیز آپ کے پاس آئیس سالیڈ اور دو فیز ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس پانی کے اندر بارف آپ کو کمپلیٹلی پتہ چلے گی کہ یہ بارف ہے ٹھیک ہے یہ آئیس ہے اور یہ وارٹر ہے تو وہ ایک الاغ ڈیفائنڈ ہو جاتا ہے نا کہ یہ اس کے الاغ یہ یہاں پہ آئیس ہے یہاں پہ وارٹر ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا ہے آپ کے پاس دو فیزز ہوں گے ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ موکش کنجی بنائی ہو تو وہ کتنے فیزز ہوں گے ایک ہی سن اور ایک ہی ہوگا ایک ہی ہوگا اگر آپ کے پاس وہ سالیڈ پارٹیکلز کمپلیٹلی ہوموجینائز جائیں پوری آپ کے پاس لیکوٹ کے گلاس میں موجود ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ایک ہی فیز ہو جائے گا ٹھیک ہوگا اگر وہ سالیڈ پارٹیکل نیچے بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کے پاس دو فیزز ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے چلیں اور کوئی اگزمپل اس کے علاوہ کوئی اور اگزمپل ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آپ کے پاس پیپر میں آئے گا اس طرح کی کوسٹن ٹھیک ہی کہ یہ فلان چیز ہے تو اس کے اندر کتنے فیزز ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور کنسیپ بھی آتا ہے جو آگے آپ کا یوز ہوگا کہ کمپوننٹ ٹھیک ہے اب مثال کے دور پر آپ کے پاس وارٹر اور آئیل ہے تو آپ کے پاس کمپوننٹ کتنے ہوگی جی دو دو کمپوننٹ ہوگے اور فیزز کتنے ہوگے دو فیزز بھی دو ہوں گے کیوں آئیل الاغ فیز ہو گیا اوپر سرفس پہ اور اور بارٹم پہ کیا ہے آپ کے پاس وارٹر رہو ایک الاغ فیز ہو گیا اور کمپوننٹ کیا ہوتا جو کمپوننٹ ہے آئیل ایک الگ چیز ہے اور وارٹر ایک الاغ چیز ہے اس لئے دو کمپوننٹ ہوگئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر پانی کے اندر آئیس ڈال دوں وارٹر کے اندر آئیس ہے تو پھر کیا ہوگا جی کتنے کمپوننٹ ہوگے ایک دور کمپوننٹ ایک ہوگا کیوں جو آئیس ہے وہ بھی وارٹر سے بنی ہے نا اور وارٹر ہے وہ بھی وارٹر ہے دونوں چیزیں وارٹر سے بنی ہے تو کمپوننٹ کیا ہوگا جی ایک ایک ہوگا کمپوننٹ ٹھیک ہے اور فیز کتنے ہوگا جی دو وارٹر اور آئیس ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے ساتھ سٹیم بھی آگئی ہے تو پھر کتنے آپ کے پاس ایک مکچر ہے لیکوڑ کا سالٹ کا اور گیس کا یعنی سٹیم بھی ہے آئیس بھی ہے اور وارٹر بھی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا کتنے کمپوننٹ ہو جائیں گے فیز کتنے ہوں گے ایک کمپوننٹ تین فیز ایک کمپوننٹ اور تین فیز ہوں گے ٹھیک ہے تھی اگر فار ایکسمپل دیموکش کنجی ہے تو اس کے اندر کتنے فیز کمپوننٹ کتنے ہو جائیں گے دو کمپوننٹ ایک فیز فیز ایک ہو جائے گا اگر وہ کمپلیٹلی ہو مجھے نائز جائے اور کمپوننٹ کنے ہو جائیں گے جو سالٹ پارڈی کال جس کے اندر لیمو کے نظر آ رہے ہوں گے وہ کیا ہوگا جی ایک الاغ کمپوننٹ ہے اور جو ہے وارٹر کیا ہوگا جی ایک الاغ کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پیپر میں کوسٹن آپ کے پاس اوبجیکٹر میں آئے گا جی کہ ایک فلان سسٹم ہے ایکس وائی زیاد کوئی بھی سسٹم اس کے اندر بتائیں جی کہ ہمینی نمبر آپ کمپوننٹس ہمینی نمبر آپ فیز اس ٹھیک ہے تو آپ نے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کتنے کمپوننٹ ہے کتنے فیز ہے اگر آپ کے پاس کنفیون ہے جی تو آپ پوچھ سکتا ہے نہیں تو پھر میں آگے چلو جی مو فارورڈ ڈیساڈ فیمس آئیڈیل گیس موسٹ فیمس ویڈی یوز ایکویشن ڈیلیس کی پریشور والیمی نمبر آپ مولز ایک پریچر فار اگرس ایس ڈی آئیڈیل گیس لاؤں ایک اس کو کہتا ہے ہی آئیڈیل گیس لاؤں ایک اپکو پتہ یار ڈی پی بیس ایکلو ڈی پی آپ کے پاس پریشور ہے وی آپ کے پاس والیوم ہے اور اینڈ کیا نمبرہ مولز ہیں آر از دی یونیورسل گیس کانسٹر اور ٹی آپ کے پاس اپسلوٹ تیمپریچر ہے تو یہ اپنے چیز یاد رکھنے کی اپسلوٹ پریشر ہے اور اپسلوٹ تیمپریچر ہے ٹھیک ہے تو یہ بتائیں کہ اپسلوٹ تیمپریچر کیا ہوتا ہے یہ اپسلوٹ پریشر کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کے اندر اپسلوٹ پریشر ہے کہتے ہیں تو آپ کے پاس اپسلوٹ پریشر آ جائے گا یعنی کہ جو آپ کے پاس گیج پریشر اس کے اندر آپ کے ایڈ کرنے کے لیے اٹمسفیرک تو وہ آپ کے پاس پی اپسلوٹ آ جائے گا اگر آپ کے پاس تیمپریچر آٹھونٹی فائی ڈگری سیٹیگر آپ کیا ہوتا ہے اپسلوٹ تیمپریچر ٹھیک ہے اس طرح ڈگری فارن آیٹت اور انکاین ایڈ کر دیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا آپ کے پاس اپسلوٹ بن جائے گا جس کے اپسلوٹ زیرو پہ ہو وہ کیا ہوتا ہے تمپریچر وہ دو چیزیں دو ہے آپ کے پاس تیمپریچر ایک وہ آپ کے پاس ہے میں اور ایک آپ کے پاس کس میں یہ دونوں ان کا اپسلوٹ زیرو زیرو پہ ہوتا ہے اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں جی اپسلوٹ ٹمپریچر فارہ نائٹ اور جو ہے ڈگری آپ کا اپسلوٹ زیرو وہ زیرو پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ مائنس میں آ رہے گا سامسے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ کیا ہو گئی آپ کے پاس اپسلوٹ ٹمپریچر سکیل نہیں ہے اس میں آپ کو کیلون یا رنکائن نائٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد نیچے ایری یو کن فائنڈی ویلی آف آر ان ویریش یونٹ انسائل دی فرانڈ کورا آپ اس بوک ٹھیک ہے سامڈرم آئیڈل گیس لاغ کو ہم اس فارم میں لکھتے ہیں نہیں یہ بتا سکتے ہیں جی اس کو کس طرح کا نوارڈگی ہے بھی ملٹی بیڈر وی کیا بس اکلو آر ڈے یہ بھی کیا ہوتا ہے جی سوارا یہ آگیا شاید جی انیس اگلو ون سر وی اوہرین میرے خیال بھی اوہرین کو لکھ رہا ہونے بھی اوہرین ہوتا ہے بھی کیا ہوتا ہے بھی اوہرین یہ نیچے آپ کے پاس لکھو ہے سپیسیفک مولر بار یہ سپیسیفک کا مطلب ہے کیا اپنے کوئی چیز سپیسی فائڈ کر دیا اگزیکٹ کر دیا اگر آپ نے کھانا کھلانا تو آپ نے دو روٹیاں عرب بندے کو سپیسی فائڈ کر دیا کر وہ امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا آپ آپ نے تو ویالٹ ایم اگر آپ نے پانی کھلاس پیسیفک کر دیا تو آپ کسی جی وہ سپیسیفک ہوگا ہے ٹھیک اس طرح آپ نے والیم پر مول یعنی کہ ایک مول یعنی کہ ایک مول کا کتنا والیم ہے تو وہ سپیسیفک ہو گیا ٹھیک تو آپ وہ وہ کٹیگری آپ جنرلی اپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کہہ کرتے ہیں سپیسیفک مولر والیم ٹھیک ہے گیس والیم آر انوال میں پرابلم ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ابجکٹی میں پوچھے جا سکتا ہے جی اچھا دی انورس آف سپیسیفک والیم مولر دنسٹی مولز پر والیم مول پر والیم کیا ہوتا ہے جی دنسٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر سمپل میس پر والیم ہو تو کیا ہوتا ہے دنسٹی ٹھیک ہے نا اگر میس کی جگہ مولز کر دیں تو پھر مولر دنسٹی بن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اوپر مول دینا نیچے والیم لینا کلیر ہو گئے جی سر ٹھیک ہے یہاں تو کوئی کنفیون ہے جی پوچھیں شابس آگے آجا یہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں جو وٹ آر دی کنڈیشنز وٹ آر دی کنڈیشن فارے گیس ٹو بیہیو ایز پریڈکٹیڈ بائی آئیڈیل گیس لاغ دی میجر ونس فارے گیس ٹو آئیڈیل گیس آئی ٹو بی آئیڈیل آر ایس فالو یعنی کہ کون کونسی کنڈیشنز ہے نیچے تین اس میں میجر کنڈیشن دی ہوئی ہیں کہ جنس کی بیس پہ وہ کو کیا ہے جی کوئی بھی گیس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹ بانجز این ایڈیل گیس ٹھیک ہو گئی ڈی مالیکیول ڈونٹ اکپ آئے اینی سپیس دی آر انفیٹ انفیٹ ایسی ملی سمالین کے ویٹنی سمال ہیں وہ کوئی سپیس اکپ آئی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو وہ کونسی گیس ہوگی ایڈیل گیس ٹھیک ہے نو اٹریکٹیف فورس ایجسٹ بیٹوینی مالیکیول سو دے مالیکیولز موو کمپلیٹلی انڈیپرینٹلی آفیش آر یعنی کہ ان کے بعد دے ڈونٹ ہیف اینی اٹریکشن بیٹوینی مالیکیولز ٹھیک ہے بیٹوینی مالیکیولز آپ کے پاس اٹریکشن نہیں ہیں ٹھیک اٹریکٹیف فورس موجود نہیں ہے تو وہ بھی کونسی گیس ہوگی یہ بھی اس کس کی کنڈیشن ہوگی آئیڈیل گیس کے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا جی تیسی کے دے ڈی گیس مالیکیول موو این رینڈم سٹیٹ لائن موشن اینڈ ڈی کولین بیٹوینی مالیکیولز اینڈ بیٹوینی مالیکیولز آپ دی کنڈینر آر پرفیکٹلی الاسٹک پرفیکٹلی الاسٹک کیا مطلب آتا ہے جی واٹس پرفیکٹلی الاسٹک ہاں جو ان کے درمیان جو واپس میں کولائیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے درمیان جو ہے کلین کے درمیان انرجی نہ وہ گین کرتے ہیں نہ وہ لاز کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھنے سیول ایکویلنٹ سٹینڈرز سٹیٹس نون ایز سٹینڈرڈ کنڈیشن اس سی آپ کہتے ہیں سٹینڈرڈ کنڈیشن ٹھیک ہے یا سٹی پی سٹینڈرڈ تیمپریٹر پریشر ٹھیک ہے یہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں سٹینڈرڈ کنڈیشن ٹھیک ہے یہ مختلف یونٹس میں مختلف ہوں گی آف تیمپریچر اور پریشر ہے بھی سپیسیفائیڈ فارگیس اچھا نوڈ ڈی سٹینڈرڈ کنڈیشن فار دی ایسا یونیورسل سپیسیوک اور امریکن انجیرنگ سیسٹم آر اگزیکلی سیم کنڈیشن بات ان دیفرنڈیشن آن دی اوڈر ہے دی نیچرل گیس اندیسٹری یا دیفرنڈیشن تیمپریچر فیفٹین فارنائیڈ بات دی سیم ریفرنس پریشن یعنی نیچرل گیس اندیسٹری جو ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس ریفرنس تیمپریچر فیفٹین فارنائیڈ یوز کرتے ہیں اور وان ایٹی ایم پریشر آپ کے پاس آم جو ہے ویسے یہ نیچے ٹیبل دیا ہوئے ٹھیک کامن سٹینڈرڈ کنڈیشن فاری آیڈل گیس ایس آئی میں آپ کیا سٹینڈرڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہیں اور امریکن میں کیا ہے ایس میں سے بھی اپنی ابجیکٹیو پوچھا جائے گا آپ کے پاس پیپر سے ساتھ ساتھ اپنے وہاں سے یہ لفتے جائے گا ٹھیک ہے اچھا واٹ از ڈی ایس اگزمپل دیکھتے ہیں پار اگرم پل بٹیز آر فار ون گرام مول آف ایڈیل گیس ویڈے والیم ان کیوبک میٹر سنٹی میٹر پریشن ان اٹماس فیر ان تیمپریچر ان کیلون ٹھیک آر از ایکل تو پی وی گیمہ از ایکل ڈیوائیڈے بیٹی ایس نے سٹینڈر کنڈیشن لے لی ہیں اوپر والی جو ٹیبل میں لی ہے ون ایڈی این اور ٹو سیمٹی سی پڑ ون فائف کیلون ٹمپریچر اور پریشر آپ کے پاس ٹونٹی ٹو پنڈ فور ون یہاں پہ میٹر کیوب ہے نا تو لیکن یہاں پہ اس نے پوائنٹ ختم کا دیا ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ فور ون فائف سنٹی میٹر کیوب کیوں کو یہاں پہ اوپر اس نے کہا جی والیو میں کیوبک میٹر آپ نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور پر گرام مول ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کو بھی اس نے کیا کر دیا گرام کو گرام میں کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس کو جب آپ کنسل آؤٹ کریں گے کلکولیٹ کریں گے تو آپ کے باس آنسر آئے گا ایٹی ٹو پوائنٹ سیکس سنٹی میٹر کیوب ایٹی ایم پر گرام مول ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آر کی ویڈیو اس یونٹ میں آپ کے پاس آگے مختلف نمیریکلز میں یوز ہوگی ٹھیک ایک جرنل یوز کرتا ہے ایٹ منٹ تری وان فور ٹھیک تو وہ اور یونٹس ہیں تو یہاں پہ اگر سینٹی پیٹر کیوب ایٹی ایم کیل کیلون اور گرام مول اس میں آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس ایٹی ٹو پنٹ زیرہ سکس آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک کنفیون ہے جی سٹارٹ سے لے کر یہاں تک کنفیون ہے تو پوچھیں شابہ ہیں جیسے مٹیاز حسنائن عزیز اس سبتین ایدر عائشہ کاؤ سر مریم ظلفقار یہ کون ہے مریم ظلفقار جا کے کلاس کے تو نہیں لگتی مجھے یہ کون ہے سینئر 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 تو ہے ہی کونی سینئر سینئر آپ کے پاس آپ سے اوپر والا بیٹس کون سے ہے اب بکر لوگوں کا وہاں پہ تو کوئی نہیں سینئر آپ نے یوز کیا تھا لیپ ٹوپ تو انہوں نے نیم چینڈ کیا تھا مجھے نیم چینڈ کرنے کا میرا یہ میرا ہے ٹھیک ہوگا اچھا کوئی question ہے تو پوچھیں شاواز جی فیدار آئیشہ کو سر کوئی question نہیں یہاں تک آگے چلیں yes or no یہ آپ کے پاس اگزمپل ہے جی وہ فارمولے کے جو ابھی تاک ہم نے detail پڑھی یہ فارمولے اس کی ایک اگزمپل دیکھیں use of standard condition to calculate volume for from mass calculate the volume in cubic meters cubic meter میں آپ نے volume use اکوپائلڈ با فورٹی کلوگرام آپ سی او ٹو ایڈ سٹینڈر کنڈیشن ازیومنگ سی او ٹو ایکٹ از ڈ آئیڈیل گیس ٹھیک ہے اب آپ نے فائنڈ کرنا والیم کیوبک میٹر میں فائنڈ کرنا ہے اور جب آپ کے پاس میس یہ ہوئے فورٹی کلوگرام آف سی او ٹو سٹینڈر کنڈیشن سلی ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بیسس لے لیے بیسس لے لیے فورٹی کلوگرام آف سی او ٹو ٹھیک ہے تو اب بتائیں جی اس کو کس طرح سال کریں گے تو بتا سکتا ہے بتائیں شابش بتا سکتا ہے کوئی کچھ ہو جائے گا نہیں ہوگا سمپل سر دیکھنے کلوگرام آف میں کنورٹ کیا ہوا ہے بال میں میٹرگیو میں کنورٹ کے دی یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں پی ایکل ٹو این آرٹی لگا دیں ٹھیک ہے پی آپ کے پاس سٹینڈر کنڈیشن میں آپ نے نکال لینا ہے جی یہ اوپر آپ کے پاس کون سا ہے جی یہ والا ٹھیک ہے اچھا تیمپریچر بھی آپ کے پاس ہے نمبر آف مولز آپ نے یہاں سے نکال لینا ہے یہ آپ کے پاس فورٹی کلوگرام ہے نا تو فورٹی کلوگرام ڈیوائیڈ با فورٹی فور کریں گے تو وہ کلوگرام مول آ جائے ٹھیک ہے جی کلیر ہوگا جی کلوگرام مول یہاں آپ کے پاس آگیا تو نمبر آف مولز آپ کے پاس نکال لائیں گے اور ٹی ویس اکل ٹوٹی نا آرٹی ڈیریکٹ لگا دے این بھی آپ کے پاس آگیا ہے اور یہاں پہ کر کے دکھا دیا ہو جائے گا کر کے دکھا دیں نہیں پتا جائے رہے آپ کے پاس ہے نا پی ویس اگل ڈو این آر ٹی ٹھیک ہے آپ نے فائنڈ کرنا ہے جی وی ٹھیک ہے تو یہاں پہ نمبر آپ مولز آپ کس طرح نکال لیں گے فورٹی ڈیوائیڈڈ بائے یہ اس کا ماس ہے نا کلو گرام ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں گے فورٹی فور پہ ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا بن جائے گا جی مولز ٹھیک ہے تیلو گرام مول بن جائے گا نا فورٹی ڈیوائیڈ بائی فورٹی فور یہ آپ کے پاس کیا جائے گا تھا کیجی مول ملٹی بلیڈ آر ویلیو بھی آپ نے نکالی اوپر ایٹی ٹو پائنٹ زیرو سکس ٹھیک ہے ایٹی ٹو پائنٹ ڈیرو سیکس اس کی یونٹ تھی آپ کے بعد سنٹی میٹر کیو ملٹی بلیڈ بائی ایٹی ایم ڈیوائٹ کیا آپ کے پاس کیلون اور گرام مول ٹھیک ہے جی یہاں تک کلیر ہے جی ملٹی بلیڈ بیٹ ٹمپریچر کار دیں گی یہاں پہ سیکر آپ کے پاس کتنے ہیں جی دو سیمٹی تھری پائنٹ وان پائی یہاں پہ سمجھا جائے گا دو سیونٹی تری ڈیریکٹ لکھتے ہیں شارٹ کر یہ کیلون آپ کے پاس سر پریشر کی در لیکن اپنے پریشر ابھی یہ ڈیوائیڈ کرنا ہے پریشر پریشر آپ کے پاس کیا ہے جی ایٹی ایم میں در یوز ہوئے ہیں تو آپ ون ایٹی ایم لکھتے ٹھیک ٹھیک ہے ایٹی ایم ایٹی ایم سے کنسل ہو جائے گا کلو گرام مول کلو گرام مول سے کنسل کنسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کون سا اور کیلون ہے یہ آپ کے پاس کیلون کسے کنسل ہوگا یہاں پہ ایک منٹ ہوگی یہاں پہ غلطی ہوگی یہ گرام مول ہے جی کیلون ڈاٹ گرام ہو جائے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے اس کلو گرام کو گرام میں کروٹ کر لیں گے تو وہ یہاں گرام سے گرام سے کنسل ہو جائے گا یہ کیلون ہے کیلون سے کنسل ہو جائے گا آپ کے پاس پیچھے کیا بات جائے گا جی سنٹی میٹر کیوں ٹھیک ہے جی اور آپ نے فائنڈ کس طرح کس میں کرنا ہے سنٹی میٹر کیوب میں آپ نے فائنڈ کرنا تو یہاں سے آپ باقی کلگولیشن نکال لے گی اس ایٹ کلیر ہے جی کیونکہ 101.3 ہے نا کلو پاسکل تو یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ نیچے ڈیوین پہ یار یہ پی بھی تھا نا پی نیچے ڈیوین آگئی ہے آپ کے سیم ہوتی ہے نا 101.3 کلو پاسکل ہے تو اگر اس کو ایٹی ایم میں کریں تو وان ایٹی ایم آ جائے گا آپ کے پاس یہاں سے وان ایٹی ایم لے کے کنسل ہو جائے گا بجائے اس کو پھر وہ